اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے مزے میں ہوں گے آج آپ کے ساتھ جو میں ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ہے پوٹا کی کچھ لوگ کلیجی اور پوٹا جو ہے وہ مکس کر کے بناتے ہیں ہمیں کلیجی پسند نہیں ہے میرے ہزبن کو پوٹا جو ہے بہت اچھا لگتا ہے پھر یہ سپیشل جو ہے ان کے لیے میں بناتی ہوتی ہوں اچھا پوٹوں کو پہلے تو ہم اچھا طرح سے جو ہے وہ واش کریں گے واش کرنے کے بعد ہم اسے پانی میں بوائل کرتے ہیں پانی میں نمک ڈالنا ہے ادرک لیسن کا پیسٹ ڈالنا ہے اور اس پانی کو آپ نے ویسٹ کر دینا ہے ویسٹ کرنے کے بعد یہ بالکل ایسے کلیر ہو جائیں گے اور اگین پھر صاف پانی کے اندر جو ہے آپ نے کیا کیا چیزیں ایٹ کرنی ہے وہ آپ کو نظر بھی آ رہی ہے میں بتا بھی دیتی ہوں ایک بڑے سائز کا پیاس ادرک لیسن کا پیسٹ اور ٹماٹر ایٹ کرنے ہیں اسی پانی میں جو مزید پوٹوں میں کسر ہوگی وہ گل جائیں گے اور اسی پانی میں جو ہے آپ کے پیاز اور ٹماٹر بھی گلنا سٹارٹ ہو جائیں گے اند پہ جب پانی جو ہے وہ ختم ہوگا تو آپ کا ایک فائن سا جو مسالہ گریوی ہے وہ ریڈی ہو جائے گی نمک ایٹ کرنے ہیں اسی سٹیجز پہ آپ نے سارے مسالے بھی ایٹ کر دینے ہیں حلدی بھی میں نے ایٹ کر دی تھی اس میں اب جو ہے اس میں دھنیا جو ہے وہ ایٹ کرنا ہے فلیم جو ہے وہ آپ نے میڈیم نہیں تھوڑا سا زیادہ رکھنا ہے تاکہ جلد از جل پانی خوشک ہو اور یہ جلدی سے خوشک ہونے کے بعد گریوی کی ایک فارم جو ہے وہ بنا لے حلدی یہاں پہ ایٹ ہوئی ہے نمک ہو گیا اور ساتھی ہو گیا تھا دھنیا ریڈ چیلی جو ہے وہ رہتی ہے اپنی ضرورت کے حساب سے جتنا آپ کھاتے ہیں وہ ایٹ کر سکتے ہیں میں نے اس میں تھوڑی سی اینڈ پہ جو ہے وہ کالی میرچ جو ہے وہ ٹیسٹ کو انہینس کرنے کے لیے ایٹ کی تھی تو یہ تقریباً میرے پاس جو پوٹے تھے وہ تھے دو کلو اور ایک پوٹی کو جو ہے وہ میں نے دو حصوں میں ڈیوائٹ کر لیا تھا بیکرس اتنا بڑا جو ہے وہ پیس کھایا نہیں جاتا اچھا اس سٹیج پہ میں نے تھوڑا سا گرم مسالہ ایٹ کیا تھا پیساوہ اور اینڈ پہ جب پانی جو ہے وہ ڈرائی ہو چکا تھا تو وہاں پہ جو ہے پھر آپ نے ایٹ کر دینا ہے گھی یا آئل جو بھی آپ کے پاس ہو وہ آپ نے ایٹ کرنا ہے اور اسے اتنا بھوننا ہے کہ گھی کا کچھا پن جو ہے وہ چیتہ سے ختم ہو جائے اینڈ پہ ہری میرچ جو ہے وہ ایٹ کرنی ہے تاکہ اس کا فلیور جو ہے وہ تازہ تازہ اور خستہ خستہ جو ہے وہ بڑا اچھا لگتا ہے کیونکہ اگر میں پہلے ہری میرچیں ایٹ کر دیتی تو یہ بہت زیادہ سوفٹ ہو جاتی اور یہ اس میں ڈیزولو ہو جاتی جس سے ان کا ٹیسٹ جو ہے وہ اتنا انہینس نہیں ہوتا اینڈ پہ آپ نے کسوری میتھی ڈالنی ہے دیکھیں آئل جو ہے وہ سیپریٹ ہو چکا تھا کچھ گرم مسالہ جو ہے وہ میں نے پہلے ڈالا تھا اور کچھ جو ہے اب ہم اینڈ میں ڈالیں گے پیساوہ گرم مسالہ یہ ہوم میڈ ہے میں گھر میں ہی جو ہے وہ کافی سارا جو ہے لے کے ثابت گرم مسالہ اسے پیستی ہوں اور اگر آپ کے پاس فریش دھنیا ہے تو وہ آپ نے جو ہے اس کے اوپر سپرنکل کر دینا ہے اور آپ کی جو اچھی سی ڈش ہے پوٹا کی وہ ریڈی ہو گئی ہے کھائیے گا بنائیے گا مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی it was very tasty بچوں نے بہت شوق سے گائے تھی اور تقریباً دو دن تک پھر ہم نے یہ سارا اپنا چلایا تھا because second day بھی یہ ایسے ہی fresh look دے رہا تھا جیسے first day بنا ہوا تو خیر مجھے تھوڑی سی مرچیں زیادہ پسند ہیں تو یہاں پہ دیکھیں کہ میں نے تھوڑا سا چارٹ مسالہ جو ہے وہ سپرنکل کیا تھا thank you so much next video میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ